اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے گلبار اور آپ دیکھ رہے ہیں گلبار ہنٹنگ ویلاگ دوستو آج ہم پھر سے آئے ہیں نائٹ ہرن کی ہنٹنگ پہ یہ میرے ہاتھ میں حک ہے اور کچھ ہم نے تیس بہتیس یہاں پہ لگا بھی لی ہے اور اس رکس کو ہم اس زمین پانی میں لگائیں گے اور انشاءاللہ اگر نائٹ ہرن یہاں پہ آگئے اور رکس میں فس گئے تو انشاءاللہ کل صبح آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو لازمی پریس کریں مٹی کی ڈھیری بنا دیئے میں نے اور یہ حک ہے اس کے سامنے ہی مجھے یہ حک لگانا ہے ہک کو ذرا مضبوط مضبوطی سے لگا دیں اور سورج بادلوں میں تھوڑا گم ہے اور جیسے ہی سورج ڈھوپ گیا آزان ہو گئی تو اس رکس میں ہم ڈالیں گے فش اور ہکس میں یہ والی فش لگائیں یہ جیسے ہی آپ اس حک میں ڈالیں گے تو یہ اسے پڑی رہے گی اور جیسے وہ نائی ٹھہرن آئے گا اس کی نظر پڑے گی اس پہ تو اس کو وہ کھائے گا تو یہ حک کو اس کے پیٹ میں انتر چلا جائے گا اور جیسے ہی آگے بڑے گا پھر یہ اس میں خس جائے گا انشاءاللہ کل صبح آپ کو ویڈیو دکھا دیں گے پورا جیسے ہی آگے گیا دوستو صبح ہو چکی ہے اور ہم رات کو چار بجے جب آئے تھے تو ساری حکس ہم نے چیک کر دی لیکن ان حکس میں کچھ بھی نہیں تھا نائٹ ہرہ نہیں فسا تھا لیکن ایک حکس جو تھی وہ ہم سے رہ گئی تھی ابھی ماشاءاللہ دیکھیں وہ سامنے بیٹھا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے فس چکا ہے ایک ہی حکس رہ گئی تھی اور اس میں نائٹ ہرہن فس چکا ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر کرم ہے میرے اللہ کا جس نے ہمیں خالی ہاتھ نہیں لٹایا اور کچھ نہ کچھ تو دیا بسم اللہ یہ سامنے دیکھیں سامنے ہی لگا ہوا ہے ہم نے تو ساری حکس چیک کر دی تھی لیکن کچھ نہیں فسا تھا شکر اللہ پاک کا جس نے ہمیں خالی ہاتھ نہیں لٹایا بسم اللہ بسم اللہ نائٹ ہرہن ہے اور یہ میل ہے کافی بسم اللہ بسم اللہ ابھی اس کو نکالتے ہیں دور کدھر گئی اس کی دور کدھر گئی اس کی بسم اللہ تو صبح چار بجے جیسے ہم نے وزٹ کیا سب حکس کو چیک کیا لیکن کچھ بھی نہیں فسا لیکن ایک حکجو تھی وہ ہم سے رہ گئی مس ہو گئی تو اس کا وزٹ نہیں کیا اس کو نہیں چیک کیا کہ اس میں کچھ لگایا کہ نہیں لگا ابھی جیسے ہی گھر واپس جا رہے تھے تو کچھ باز اس پر لگاتار حملہ کر رہے تھے اس کو پکڑنے کے لیے تو دیکھا کہ ہمارا جو ایک حکجو مس ہوا تھا تو یہ اس میں فسا تھا نائی ٹھہرانے میلے دیکھیں ماشاءاللہ موسیقی